اسلام علیکم میوٹیو فیملی تو کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلیے جی ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں اور کچھ تازہ تازہ خبریں بھی ہیں کچھ چیزیں بھی میں نے دیکھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے یہاں پر جو مین بریکنگ نیوزیں وہ میں آپ کو دوں گی تھوڑا سا آگے چل کے تھوڑا سا ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں کیونکہ کل ایک چیز مجھے پتہ چلی ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا جی یہاں پر بات کر لیتے ہیں ذرا نینو صاحبہ کے ولوگ پر بات کر لیتے ہیں کہ علی کی ماں جو ہے وہ گئی ہے وہاں پہ اور ان سے مل کر آئیے علی سے مل کر آئیے اور کوئی سندنلی خیال آ گیا ہے چاچا جی بھی ان کے ساتھ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ چاچا جی ملے ہیں علی کے ساتھ اور نینو صاحبہ جو ہے وہ سیدھا سکول گئی ہیں بچوں کو وہاں سے پک کیا ہے اور بچوں کو پک کرنے کے بعد پھر ان کو گھر پہ لے کے گئے وہاں پہ ان کی ملاقات کروائی ہے کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ تڑپ رہی تھی اپنے لال سے ملنے کے لیے اب تمہیں خیال آ گیا ہے کہ مجھے اپنے لال سے بھی ملنا ہے ملنے کے دوران وہاں پہ جو ہے جب یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک چیز کی کہ پہلے تو یہاں پہ ڈیڈی نے منع کیا ہے کہ میرے بچوں کو نینو صاحبہ ولاغ میں نہیں لیں گی لیکن سڈنلی کل وہ باہر آکے اپنی بہن کے لیے بھی سٹینڈ لیتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کو ولاغ میں لیتا ہے کیونکہ اس نے اس کو ڈسون کر دیا تھا پھر سے یہ آن ہو گئی ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے جب لوگ سارے ڈرامیں یوٹیوب پہ کر کے ہمیں چے بناتے ہو پھر اس کے بعد جب وہ لوگ مل رہے تھے وہاں پہ چاچا جی نے اتنی گندی حرکت کی یہ حجی غلام کو شرم آنی چاہیے اس ایچ کے اندر وہاں پہ جو ہے علی کے ساتھ جب وہ مل رہے تھے تو بڑی ہی پیار سے جو ہے علی نے بولا کہ نانا نہیں یہ حرکت صحیح نہیں ہے اس طرح سے مت کرو وہاں پہ چاچا جی نے گندی حرکت کری پیچھے سے ہاتھ پتہ نہیں پیچھے برٹس پہ لگایا کیا کیا تو وہاں پہ علی نے بولا کہ نانا یہ مزاق نہیں یہ مزاق نہیں اور وہاں پر یہ لوگ سارے ہسنے لگے کیا آپ لوگوں کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ ایک بڑھا آدمی ستر اسی سالہ بڑھا جو ہے ایک چھوٹے بچے اپنے نواسے کے ساتھ اتنی گندی حرکت کرتا ہے کہ پیچھے اس کا ہاتھ اب میں یہ چیزیاں پہ مدہ نہیں بنا رہی کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ کوئی تمہاری ذہنیت اس نے گندی حرکت کری ہے اس نے گندی حرکت کری ہے پیچھے سے اس کے برٹس پہ ہاتھ لگایا اور اس کے بعد اس میں وہاں پہ علی نے صاحب صاحب بولایا کہ یہ مزاق نہیں نانا یہ مزاق نہیں تم لوگ کو شرم نہیں آتی کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو یہ بچے کیا سیکھیں گے ایک بڑھا آدمی اٹھ کر اگر ایسی حرکت کر سکتا ہے اپنے چھوٹے نوازے کے ساتھ تو آپ آپ لوگ سوچ لوگ کہ یہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیتے ہیں مطلب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا مجھے یہ دیکھ کے اتنا غصہ آیا اتنی مجھے تپ چڑھی ہے نا جس کے کوئی حد نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگ جو بچے آپ لوگ کے گھروں میں یہ تو نانا دادا ان لوگوں سے بھی سیف نہیں ہے تو پھر ہم ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ گاؤں جاتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں ان کو جو ہے وہ کاسف کے بچوں سے بھی دور رکھا جائے جتنی بار میں آ کر بولتی ہوں کہ ستارہ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ لوگ گندے لوگ ہیں تو اب آپ دیکھ لو یہ نانا کی صاف صاف حرکت ہے نانا نے صاف صاف یہ گندی حرکت کی ہے اور وہ بھی یہ جو ہے ممتاز مگوڑی اس میں دیکھی ہے مجھے ولاغ میں دیکھی ہے وہاں پر جو ہے وہ علی کہہ رہا ہے نانا یہ مزاک نہیں یہ مزاک نہیں شرم آنی چاہیے انتہائی درجے کے گندے لوگ ہیں بچوں کے ساتھ چائلڈ ہرائس کرتے ہیں تو کیا ہوا نانا ہے کیا اس کو اجازت ہے کہ پیچھے اس کے ہاتھ لگائے کونسا طریقہ یہ اور یہ کس مو سے گئے ہیں یہ لوگ وہاں پہ اب تم لوگ وہاں پہ پہنچ بھی گئے ہیں وہاں پہ بیٹ بھی گئے ہیں علی کے ساتھ ملنا ہے کل میں نے دیکھا وہاں پہ وہ چوبینہ اور جو ہے کیا بولتے ہیں نینو صاحبہ تیار ہو کے جا رہی تھی فاطمہ کے گھر پہ کہ چلے یار فاطمہ سے ملنے چلتے ہیں آپ وہی چوبینہ ہے نا آپ وہی ہیں کہ آپ ہی نے وہ اپنے بیٹے کے نکاح میں شامل تھی آپ ہی نے کر آیا نا وہ نکاح آپ کی تو بڑی رضا مندی تھی لیکن سننے میں تو ہمیں یہی آیا ہے کہ وہی آپ کیوں گئی وہاں پہ آپ کو جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا ابھی آگے چل کے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت بڑی نیوز شیئر کرنے والی ہوں ذرا میں ان کی کلاس لے لوں ان کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں چھوٹ چھوٹے بچوں کے ساتھ حریص کرتے ہیں بلنگ کرتے ہیں اور نانا جی نے اتنی گنڈی اور گھٹیا حرکت کری نا مجھے بلکل اچھا نہیں لگا اسی لئے میں یہ پوائنٹ یہاں پہ اٹھا رہی ہوں ان کو تھوڑا شرمندہ کروں ان کو شرم آنی چاہیے وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا تھا کہ نانا یہ مزاک نہیں یہ مزاک نہیں ایسے وہ جب آ رہا تھا اس کے گلے لگ رہا تھا اس کے پیچھے اس کے برڈز پہ ہاتھ لگایا مطلب ہاتھ ہوتی ہے یار بے شرمی کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو تو آگے جا کے یہ بچے جب بڑے ہوں گے وہ بھی یہی حرکتیں کریں گے کسی بھی لڑکی کے پیچھے ہاتھ لگا دیں گے ہے نا کیونکہ بڑے ہی اتنے دو نمبر ہیں تو پھر بچوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے یہ بچے کیا سکھیں گے شرم آنی چاہیے آپ کو بے غیرت انسان بے غیرت جتنا میں نے اس کو گرا ہوا سمجھتا ہے یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ گرا ہوا نکلا اچھا جی یہاں پہ میں ایک سب سے بڑی بریکنگ نیوز مجھے آپ پہ شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ کل جو ہے مجھے پتہ چلا اور یہ باتیں ہیٹرز نے بھی اٹھائیں ہیں لائفز کی دوران وہاں پہ بھی یہ ہے مجھے پرسنل ہی میں بھی پتہ چلا ہے نینو صاحبہ آپ کے پر جو کیس ہوا ہے تو شلوار بی بی کے پاس یہ گئی ہے نینو صاحبہ اور اس کے بولا ہے کہ میرے پر کیس ہو گیا ہے آپ لوگ میری ہیلپ کیجئے میری مدد کیجئے تو آگے سے شلوار بی بی نے اور اجگر نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے اگر آپ کو ویڈیو بنانی ہے آپ بنا لیں ہمارے خلاف ویڈیو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے اس کو بولتے ہیں مقافت عمل اس کو بولتے ہیں کرما اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ صاف صاف انکار کر دیا ہے نینو سائیوہ کو شلوار بی بی نے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی تو میں نے کیا کہا تھا آپ کو نینو سائیوہ کہ آپ آئیے وائٹی کے اوپر اور اپنا جو آپ نے جرم کیا ہے اسے قبول کیجئے اور جو کچھ بھی ہے جو بھی آپ سے کروایا گیا ہے وہ سارا کچھ جو ہے آپ بیان کر دیجئے اور اب سننے میں آرہا ہے وہ آپ غور سے سنیے گا یہاں پہ بڑی ایک زبردست گیم کھیلی گئی ہے کہ آپ کو جو ویڈیو بنا رہی ہے آپ بنا لیں میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی نہ فائنانچلی نہ ہی ویسی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں کیونکہ آپ پہ کیس ہوئے آپ کو ویڈیو بنانی نہیں چاہیے تھی ستارہ کے خلاف سارا مددہ اس کے سر پر ڈال دیا اب ایک اور چیز اس نے یہاں پر گیم چلائی ہے جو یہاں پہ اس کے کتے جو بیٹھ کے بھونک رہے ہوتے اس کے اندر کچھ لوگ ایسی ہیں جن کو چیزیں بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ یار یہ کیا چل رہا ہے وہ بندی تکلیف میں وہ تکلیف میں تھی تو نینو نے اس کی ہیلپ کی ہے ابھی یہ گیم چلائی گئی ہے کہ جو شلوار بیوی ہے اس نے جو ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس کو تو خبریں دینے والی ہی نینو صاحبہ تھی تو نینو صاحبہ نے وہ خبریں دے کر جو ہے اپنے پیر پر خود ہی کوئی لانا مارا ہے اس کے جو آئی ویٹنس تھے وہ نینو اور شارخ تھی اب آپ لوگ یہ دیکھئے اس نے اپنے سپورٹروں کو بول کے لائی ویٹ چلوائی ہے اس بات کے اوپر کہ سارا مدہ نینو اور شارخ پر ڈالا جائے اور وہ انہوں نے ڈال بھی دیا ہے کہ کیونکہ سلمہ تو یہاں پہ نہیں تھی شلوار بیوی تو نہیں تھی کراچی میں تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ شلوار بیوی نے خود کو بچانے کیلئے سپورٹرز کو بولا کہ میں نے تو جو کچھ بھی کر رہا میں نے نینو کے کہنے میں کیا ہے نینو کہتی ہے میں نے جو بھی کچھ کیا وہ شلوار بیوی کے کہنے بھی کیا سمجھ رہے ہو اور اسی بات پر دو دن سے لائی وی چل رہی ہیں کہ آئی ویٹنس تو یہ دونوں تھے انہی دونوں نے یہ بات کر رہی ہے یعنی ان پر جو کیس ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہوا ہے آپ پیچھ میں مت پڑیں واہ 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 کیا کیم چلائی ہے شلوار بیوی شلوار بیوی نے کیا کیم چلائی ہے اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی یہ باتیں کنفرم ہیں جو مجھے کل پتہ چلی اور رات کل کی لائیو میں ڈسکس بھی ہوئی ہے پوری کی پوری باتیں ٹھیک ہے تو شلوار بیوی یہاں پہ نینو صاحبہ کے ساتھ گیم کھیل چکی ہے اور نینو صاحبہ نے بولا ہے کہ اب آپ میری ہیلپ نہیں کر سکتی تو انہوں نے صاف انگار کر دیں کہ نو میں ہیلپ نہیں کر سکتی آپ جا کے معافی مانگ لو ویڈیو بنا لو جو بھی کرنا ہے آپ کر لو میں کچھ نہیں کر سکتی اور آپ کی وجہ سے ہی میں نے جو تھا ستارہ کے اوپر بلیم لگایا ہے آپ ہی کی وجہ سے کیونکہ آپ آئی وٹنس تھی شارک آئی وٹنس تھا مطلب سارا گیم جو ہے وہ شلوار بیوی نے چلایا یہاں پہ مہرے کی طرح نینو کو اور شارک کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اب سارا مدہ جو ہے اس نے نینو پہ ڈال دیا ہے کہ نینو آئی وٹنس تھی نینو نینو کیسے آئی وٹنس ہو سکتی نینو نے تھوڑی دیکھا تھا نینو نے کہاں سے دیکھا تھا کہ وہ گئی ہے یا نہیں گئی ہے ہاں جو سارا مدہ تم لوگوں نے اس کے اوپر ڈال دیا ویسے ایک بات گلوں نینو تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے کتنی دفعہ میں نے تمہارے پاس آ کر بولا کہ چھوڑ دو یہ سب کچھ وہ تمہارے کام نہیں آئے گی میں نے تمہیں کتنا سمجھانے کی کوشش کی کہ آ جاؤ ستارہ کے حق میں ویڈیو بناو اور سچائی بتا دو سب کو تمہارا دل بھی کیا تھا ایک دو دفعہ لیکن پھر سے وہ شلوار بی بی تمہیں اپنی باتوں میں فسا کر تمہیں جو ہے اُلٹ دیتی لیکن آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے نا یقین مانو یقین مانو بلکل ٹھیک ہو رہا ہے اگر تمہارا ویڈیو بنا بھی دیتی تو میں کہتی کیس تو ہٹنا ہی نہیں چاہیے تمہارے پر تو کیس ہونا ہی چاہیے تمہارے پر دیکھ لو کہ شلوار بی بی کتنی بڑی جھوٹی ہے اپنے ہی سپورٹرز اس کے بیٹھ کے پیچھے تھوک رہے تھے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے وہاں پر بولا ہے کہ یہ اب باہر نہیں آئے گی یہ پاکستان میں نہیں جائے گی نینو کو بچانے نہیں جائے گی کیونکہ اس نے اپنے سپورٹروں کو بولا کہ اس بات پر لائیوے چلاو کہ میں نے تو کچھ کر رہا ہی نہیں تھا میں نے جو ستارہ یاسین پر الزام لگائے تھا وہ تو میں نے نینو اور شارو کی وجہ سے لگائے تھا تو میں کیا کر سکتی ہوں میں نے تو کچھ کر رہا ہی نہیں ہے یعنی وہ اب شرمندہ اور یہ ہے اس بات پر واہ جی واہ واہ جی واہ کیا گیم چلا یہ شلوار بی بی اس کو بولتے ہیں کرما اور نینو صاحبہ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بلکل ٹھیک ہوا ہے اتنے کوئی بے شرم لوگیں مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے اپنے بیٹوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں دو دو تین تین نکاح کروا دیتے ہیں وہ پھر بے شرموں کے ساتھ جو ہے ڈھٹائی کے ساتھ جا کے پھر ان کی پہلی بیوی سے ملکے بھی آ جاتے ہیں ہے نا تو مجھے یہاں پر چوبینہ کی بھی گیم سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگ یعنی ولوگز بناتے ہو آپ لوگ نارمل ولوگنگ نہیں کر سکتے ہو کچھ نہ کوئی شوشہ لازمی چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ ہم ریاکشن والے آ کے اس بار پر ڈسکس کریں اچھا جی یہاں پر جو ہیں نجمہ مہترما جو ویڈیوز بنا رہی ہیں کل اس نے ایک ریاکشن ویڈیو بنائی ہے یار آپ لوگوں کو مطلب شرم نہیں آتی ہے آپ یہ ریاکشن ویڈیو بہت پہلے ہی بنا چکی ہیں یہ جو آپ نے اپنے باپ کے اوپر باتیں کی ہیں یہ بہت پہلے کر چکی ہیں نجمہ صاحبہ اور اب آپ جو اتنا دھڑلے سے اپنے باپ کے اوپر جو کیس کر رہا تھا بقول آپ کے جس کے اوپر مجھے ٹرسٹ نہیں ہے اگر آپ نے کر رہا تھا تو اب آپ اٹھیں اور ڈیڈیو پہ کریں کیونکہ ڈیڈیو نے آپ کے اوپر پھر سے ریاکشن دے دیا ہے صبح صبح وہ اس نے آپ ہی کو مدہ بنائے جبکہ ہم بار بار آکے بولتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے معاملات میں مت گھسے لیکن آپ لوگ گھستے ہو پہلے آپ گھستی ہو اس سائٹ سے وہ دلبر گھس جاتا ہے تو آپ ڈیڈیو نے صبح پھر ریاکشن دیا ہے نجو کو انگلی دینے کے لیے کہ آؤ میرے پہ بات کرو کیونکہ ریاکشن کا سلسلائن کا شروع ہو چکا ہے ڈیڈیو کے ولوکس چل نہیں رہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ فلوپ ہو چکا ہے لیکن ایک میں نے کل بھی ڈسکلیمر دیا تھا ابھی پھر دے رہیوں کہ آگے کافی کچھ آنے والا ہے ان کی فیملی کی طرف سے یہ میں ابھی سے بتا رہی ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ڈیڈی کا نکاح جب ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ ابھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے وہ یہی تھا اور اب جو میں یہ کہہ رہی ہے جو ڈسکلیمر میں نے ابھی دیا ہے آگے بھی بہت بڑے بڑے تماشے باقی ہیں ابھی تو فیلم شروع ہوئی ہے ان کی ابھی بہت کچھ باقی ہے اور میں ویڈیو ٹو ویڈیو ریاکشن دے رہی ہوں کوئی پرسنل نہیں جا رہی اور نہ ہی میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی ایک بندے کو سپورٹ کر رہی ہوں میری بس جو ہے ویڈیو میں دیکھے گا میں وہی آ کر بولوں گی جو ویڈیو میں دیکھا میں نے اسی کے پر ابھی بات کی ہے تو یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نجمہ کو دلبر پر کیوں پر کیس کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح ریاکشن ریاکشن مت کھیلو جیسے تم نے باپ کے اوپر کیس کر کے غیرت دکھائی تھی نا چلو اٹھو اور اب اس کے اوپر کیس کرو کہ یہ تمہارے پر کیوں بھوک رہا ہے کیوں تمہارے پر بول رہا ہے کیونکہ وہ اب ریاکشن والوں کے اوپر بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتا ہے ریاکشن والوں کے اوپر بات کرے گا تو الٹا یہ پھسی گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سارے کیس کر رہے ہیں اس کو یہ معلوم ہے کہ تُو نے اپنے باپ کے اوپر مجھے تو نہیں لگتا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نجو نے اپنے باپ کے اوپر کیس کیا تھا مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ اس نے کوئی کیس کر رہا ہے نجو نے اپنے باپ کے اوپر اور اب جب اگر واقع اس نے کر رہا ہے تو چلو نجو غیرت کرو اور اٹھو جا کے جو ہے اس کے اوپر کیس کرو دلبر کے اوپر کیس کرو ٹھیک ہے تو یہ ایک بیغیرت خاندان ہے یہ ایک گھٹیا خاندان ہے کل پڑسو جو تھا محترمہ سیوکس صاحبہ نے جو ہے معافی مانگی ہے مجھ سے کہ بھائی مجھے آپ کے بچوں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے تھا تو آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا بولنے سے پہلے آپ اتنی جذبات میں بہہ گئی کہ آپ نے بچوں کو لے کے اتنا زیادہ بدوائیں دیئے یہ اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ ہی کے لوگ آپ کو بول رہے تھے کہ ہاں دیکھ لو میری باتیں کئی ہوئی سچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں پاگل نہیں ہوں تم سے زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے اس ریاکشن کی دنیا میں آئے ہوئے اور تم سے زیادہ ٹائم ہو گیا مجھے اس کانٹروورسی میں گھوسے ہوئے سب کو پتا ہے آپ بعد میں آئیے بہت بعد میں آئیے آپ کو سٹارٹنگ کی چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتا بہت سارے لوگ بعد میں جڑے ہیں جو سٹارٹنگ سے ہے نا ان کو سب پتا ہے بیٹا میں سٹارٹنگ سے لڑ رہی ہوں ستارہ یاسین کے لیے ٹھیک ہے ستارہ یاسین یہ جا کر اپنے پردیسی سے پوچھ لو جو آپ کا دیسی بھائی ہے نا اس سے پوچھ لو کہ یہ وردہ کب سے لڑ رہی ہے اور کب سے بیٹھی ہے کب آئی ہے یہ پینلوں پہ وہ تمہیں بتا دے گا اس کو پتا ہے کہ میں کب آئی ہوں اس کانٹروورسی میں میں اچھے سے بتا دے گا کہ کب سے اس سے بھی پہلے میں آئی ہوئی ہوں آئی بات سمجھ بھی ہو میرے بعد آیا تمہارا بھائی لیکن اس کو پتا ہے کہ کافی ٹائم سے ہے یہاں پہ تو وہ تمہیں بتا دے گا میں نے بولا تھا نا کہ ایک ڈراما کر رہی ہے نہیں تھا نا تمہیں بیلیو اس کا ڈراما ایکسپوز کرنے کے لیے ہی میں نے ویڈیو ما لگائی ہے اگر مجھے ذرا سا پتا ہوتا کہ یہ سچ بول رہی ہے یا مجھے یہ ہوتا کہ اگلے ایک دو دن بعد مجھے یہ ہوتا کہ یار یہ بندی جھوٹ سچ کہہ رہی ہے یہ سچ میں اس کے ساتھ تکلیف ہوئی ہے یہ واقعی انزائٹی پیشنٹ ہے میں وہ ویڈیو پرائیوٹ کر دیتی اتنی سخت دل نہیں ہوں میں ٹھیک ہے زبان کڑوی ہے میری زبان گندی ہے میری مانتی ہوں اس بات کو لیکن دل میرا شیشے کی طرح صاف سترا ہے میں کسی کے لیے گندگی رکھ کے آگے نہیں چلتی میں موو آن کرنے والی بندی ہوں ٹھیک ہے شاید اسی لیے اپنی شادی کے بندھن میں آج تک ماشاءاللہ جڑی ہوئی ہوں آئی بات سمجھ میں دو تین طلاقے چار طلاقے لے کے نہیں بیٹھی ہوں میں ایک ہی شادی ہے الحمدللہ ساترہ سال سے وہی چلا رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں کوئی پاگل نہیں ہوں زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن میں نے بھی دیکھے مجھے بھی پتہ ہے دنیا دیکھی ہے سب کچھ دیکھا ہے خاندان میں اونچ نیچ سب کچھ دیکھا ہے تو اپنا میرا اپنا بھی ایک تجربہ ہے آئی بات سمجھ میں اور اپنے تجربے کے ساتھ ہی میں نے وہ ویڈیو لگائی ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے صاف صاف جھوٹ کہہ رہی ہے اور اب کل اسی بات پر کہتی کہ ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے تو سوچ سمجھ کے بدوائیں دیا کرو ٹھیک ہے نیکس ٹائم ذرا سوچا کرو کسی اور کے لیے کسی کو بدوائیں مت دو کیونکہ وزاہر سے بات ہے اگلا بھی پر چپ نہیں رہے گا پھر وہ آکے بولے گا ہمیں یہاں پہ ہم جن کو سپورٹ کرے ہم سے مونی کے اوپر بات کرے ہم آپس میں کیوں لڑتے ہم آپس میں ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کیوں کرتے بلا وجہ اتنی گالیاں دو کیا پتا میری شاید اللہ تعالی نے میری جو بھی جو میں جو گالیاں دیتا ہوں کیا پتا تم لوگ جو مجھے گالیاں دیتا ہوں وہ میرے سارے گناہ جھڑ جاتے یہ بات تو فیکٹ ہے دو جتنی دینی ہے مجھے تب خوش ہی ہوتی جو تم نے مجھے گالیاں دیتا ہوں میں کہتا ہوں یار اچھی بات ہے دے مجھے گالیاں میرے گناہ جھڑ لیں ہاں لیکن بچیوں کو بدواں دینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے چلے جی اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ رییکشن کے ساتھ اور جس طریقے سے میں نے آپ کو ویڈیو میں ساری باتیں بتائی یہ ساری باتیں سچے یہ کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں آگے جا کے تماشے ابھی ہونے واقعی ہیں جڑے رہیے گا میرے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیو نیو اپ ڈیٹس دیں گے ہم ٹھیک ہے جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیا کریں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کیونکہ تم لوگ ویڈیو بیچ میں ہی بند کر دیتے ہو باتتمیزو مطلب جو مجھ سے چھوٹے لوگ ہیں بڑوں کو نہیں کہہ رہی میں سمجھ گئے چلے جی ویڈیو آئٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سند آئے لائک شوئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ